موسیقی 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 میں نے بنا لیا نہیں ہو اس کے اندر ایک ہی چیز میں کہوں گا کہ کوئی بھی آہ میتھر آپ اپنا ہے میں اس کے اندر ایک سچائی لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں کردار کر رہا ہوں یہ سچا لگے یہ ایسا ہے نہ کہ اس کے اندر کوئی بناوٹ دکھائی دے کہ اس کو کوئی کوئی کر رہا ہے یہ ایسا ہے اس کے اندر ایک سچائی ہو ہونسٹی ہو نہیں وہاں میرے فادر کا بزنس تھا آٹوموبائل کا تو اس کے بعد میں سکول وغیرہ میں درودھر ایکٹرنگ کرتا تھا تو میں نے کبھی تیسری چیز کے وارے میں کبھی نہیں سوچا یا تو مجھے معلوم تھا کہ میں یہ اپنے فادر کا بزنس سوال ہوں گا اور دیرے سے جب سکول وغل میں کائٹنگ کرتا تھا تو من میں یہ کہلاتا تھا یا پھر میں ایکٹر بنوں گا تیسری چیز کبھی نہیں آئی اور جب تک میں نے دسویں ککشہ پاس کی تب تک یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ایکٹنگ ہی کروں گا اور دوسری چیز کوئی نہیں آئی کیا تب تک فیصلہ کر لیا تھا جب دلی دور درشن پہ ناٹک ہوتے تھی سرو وہ ہم کرتے تھے اور ہم آجو گے تھے ٹیلی ویجن پہ لیکن یہ ہاں تھا کہ پہلا سوپو پہ رہا تھا تو اس کا ایک ایک سیٹمنٹ تھا کہ پہلا ٹیلی ویجن میں ہے تو وہ کہیں گے کہ پہلا ملک کو لیکھیں خاص کا کہا کہ اس امیز کو لیکھیں کئی انٹینشنل افیاد تھا کہ جو اپنے کپر کے کرداروں پر دیکھتے ہیں یا وہ احساس انجوائے کرتے ہیں ہمیسے ملتے رہتے ہیں یہ کہیں گے کہ یہ کریڈٹ انوہب سینہ صاحب کو جاتا ہے کیونکہ وہ جب سکرپ لے کے آئے تو یہ امید نہیں تھی کہ یہ میرے پاس یہ اتنا اموشنل کیونکہ میرے پاس تو سکرپس آتی ہیں وہ تو ایسی آتی ہیں کہ یہاں اس کے پتا جی ہیں بڑے فن لوگ کے لکھے ہیں بھائی اس کے دوست ہیں اور یہ یہ بھائی انسپیکٹر صاحب ہے یہ بہت کھاتے آتے ہیں تو فشینہ صاحب نے جب میرے کو اس کی ٹوپ کیے تو میں تو ایسا تھا کہ بھائی یہ تو ان کا وہ ہے کہ یہ دریکٹر کا بڑپن ہے یا یہ ایک دریکٹر کا ایک وزین ہے کہ یہ اس طرح سے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بھی یہ ایک ایکٹر ہے اس کو میں ایک ڈیفرنٹ ایویٹ میں تو یہ میرے لیے بڑے ایک اس کی بات تھی تو میرے میرا کوئی سوچا ہوا وہ ڈیلیبریٹ ایٹم نہیں تھا تو میری کتمت میں یہ آدمی آ گئے انہوں نے سکرپٹ دی اور یہ رول دیا تو ایز این ایکٹر تو میرے لیے پھر وہ چیلنج ہی ہو گیا کہ جب ایسا اچھا موقع ملا ہے اپنے آپ کو ایک الگ روپ میں دکھانے گایا ایز این ایکٹر جو کہ ہر ایکٹر کا ایک چپنا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو الگ الگ روپوں میں دکھاؤں تو آپ کو ایک موقع ملا ہے تو اب آپ اس کو اچھے سے کریے ایمانداری سے کریے اچھے سے کر کے دکھائیے وہ میں نے کیا تو آپ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ لوگوں کو اچھا لگا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے اپنے ایز این ایکٹر اپنا ایک الگ شیٹ دکھایا تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ میں نے کیا وانٹڈ میں میں نے بہت اچھا کیا تھا اور فلم تھی ابھی خجور پیٹکے پہ میرا کام تو مجھے بہت اچھا لگا تھا بینگ سارے میں بہت اچھا کیا تھا میں نے بینگ سارے سے سیف صاحب کی فلم تھی ابھی میں کر رہا ہوں سٹودنٹ آڈ ڈہیر کر رہا ہوں خسول پور کر رہا ہوں ایک ٹھا ایج میں کی ویب سیریز کر رہا ہوں ایک گرنڈر چڈڈہ جو ہے انگلیش میں سیریز برہا رہی ہیں بلٹش اکٹر انگلیش کا سیریز ہے اس کی شوٹنگ کے لیے لندن جا رہا ہوں اس میں بلٹش اکٹرز ہے سارے اس کے بارے کو تدا ہے بیچم ہاؤس نام ہے اس کا بیچم ہاؤس ہے اور وہ ایک انگریز کا کہانی ہے سترہ سو پچانوے کی کہانی ہے سترہ سو پچانوے میں ہندوستان میں جب انگریز بھوس رہے تھے اس انڈیا کمپنی کے تروں اور اس میں کچھ لوگ کچھ فرنچ کالونی بھی تھی تو اس میں ایک بیچم صاحب سے جنہوں نے انگریز فوج کو چھوڑ کے کیونکہ انگریز فوج ہندوستان کو لٹ رہی تھی تو چھوڑ کے اپنا یہاں پہ ایک گھر بچایا تھا اس کی جو حویلی ہے اس کے اندر جو کام کرنے والے ہیں لوگ اور ان کے ساتھ اس میں میرا ایک کریکٹر ہے انڈین کیاریکٹر ہے اس میں زیادہ تر بیٹیش ایکٹرز ہیں تو تین چار انڈین ایکٹرز ہیں ان میں سے ایک میں ہوں گورندر چٹھائیز کی ڈریکٹر ہے اور اس کی شوٹنگ لندن میں اور کچھ راجستان میں ہوگی اور چودہ اغسط کو میں جائی رہا ہوں اس کی شوٹنگ کے لئے ڈریکٹر ہے اور اس کی شوٹنگ کے لئے ڈریکٹر ہے اور اس کی شوٹنگ کے لئے جسے ایک ساتھ مگ 나와 ڈریکٹر ہے کہ میں نہیں ہوں گا ڈریکٹر ہے جو کہ میں نے خودشاوٹنگ کے لئے ڈریکٹر ہے میں نے خودشاوٹنگ کے لئے ڈریکٹر ہے میں جو پڑت رہے گا ڈریکٹر ہے موسیقی موسیقی ملک کو ملی کامیابی کیا تیجے سب سے بڑی وجہ کیا مانتے ہیں مجھے بچوکنی بات ستاہ رہی تھی جب بات سے ملنی ہی ہے مٹی اس بدن کی بہتر ہے ملاد سے ملنی ہے جب بات سے ملنی ہے مٹری اس بدن کی بہتر ہے ملاد سے ملنی سے ملنیں تو بیسکلی جو ہم نے راشتری ایتا کے بات کری ہم نے یہ بات کری ہے کی ہندوستان ویار انسان ایک سامان ہے اور اگر ہندوستان میں جو بڑی پروبلم سے اگر ان کا سلیوشن ڈھوڑنا ہے تو پہلے جو ہمارے اندر کا جوند ہے جو ہماری اندر کی پروبلم سے اگر ہم انہیں بیٹ کے ایڈریس کر لے تو شاید ہم بڑی پروبلم سے بھی نپڑ سکتے ہیں So I think this is for the love of our nation ہندوستان سے محبت کی بات کی اور مجھے لگتا ہے اس پکچر کو پیار اسی لیے ملائے کیونکہ ہر ہندوستان ہی اپنے جیش سے بہت پیار کرتا ہے اور جب یہ بات سکرین پر آتی ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکتنا چیزیں کو تیکس پری ہو جانا کیا ہو جانا کیا کہ وہ سکتے کی طرف ہوا نہیں آج نہیں تو کل ہو جائے گی ہمیں امید ہے and fingers crossed اور جو بھی اتھارٹیز ہیں انتک یہ پکچر پہنچے گی تو مجھے لگتا ہے ضرور یہ تیکس پری ہو جائے گی and I think it will be a good thing to do مجھے لگتا ہے ہر کردار کا بہت ہی امپورٹنس ہے میں نے جو بھی ریبیو سنے اس میں لوگوں کو سب سے بڑی بات یہ لگی ہے کہ ہر کردار کا ایک اوپننگ ہوئی اور اس پر ایک کلوجر ہوئا اس سے کہانی بہت کمپلیٹ ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ کہانی کسی بھی ایک کردار کے بنا کا اس کا امپاکٹ نہیں آ پاتا ہے and I think it is a matter of great honor کی میں اپنے کریئر کے شروعاتی دنوں میں I am able to work with Rishi Kapoor صاحب, Tapsi Pannu and Manoj Pahawa جی and Nina Gukta جی Jintra Chishan, my co-actor Vartika Singh تو مجھے لگتا ہے God has blessed me and I think it's a matter of great honor اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا کسی انسان کے ساتھ میری اگلی فلم ہے جس کا آج ہی ٹریلر لانچ ہوئا ہے Battigul میٹر چالو and you'll see me in that film on 21st of September so that's my next film Thank you sir مجھے لگتا ہے بہت亮 î ایہو ایہ! ایہ! ایسا شوٹ کرے گا ایسا شوٹ کرے گا ہمیں شوٹ کرے گا شوٹ کرے گا سائلنس سائلنس بہت ساری خوشیاں ملیے بہت سارا پیار میرا لوگوں سے تو ہم نے کہا ایک ہاپی نس پارٹی کرتے ہیں آپ اہاں کیا کرنے ہو در آو نا ارے ادھر تو آو ڈی بھائی تو آپ لوگوں کو بلائے کیا آپ لوگ کے ساتھ آپ ایسا بیٹھو میں پیچھے خواب ہوں ارے میں خوبصورت آپ کو پیچھے پیٹھائیں گے ہاں تو بس آگئے اگر آپ لوگوں کچھ بات کرنے تو بات کر لیتا ہے نہیں تو پیچھے کچھ چیزیں آگیں وہ مگا لیں ٹھیک کچھ بات کریں کروا دو میں اپنے پبلکیشن کے ذریعے آپ ریکمینٹ کیجئے نا ہم کیا کریں گے آپ کو اگر جنون لگے کہ اس فلم ڈیزر کرتی ہے تو آپ کر رہی ہیں ہمیں کروانا سے کیا مفضل ہے اگر ڈیزر کرتی تو آپ اس کو لکھئے آپ بتائیے لوگوں کو لوگوں پر پہنچائیے یہ بات 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 بنتی ہے نا آپ جو خود کہہ رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں وہ مجھے کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی میں ڈیزر بات کر کے ہاں دونوں انبھاور میں مجھے کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ سکول کے بچے اور کاللیج کے بچے وہ کمپنسلی فری دھانی چاہتے ہیں تو اس سے بڑی آپ کو کیا کامپنی میں مجھے کتنے لوگوں نے کہا ہے مجھے کتنے لوگوں نے کہا ہے تو یہ آیت آرات مرتکہ آرات 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 موسیقی 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 تو پارٹی کو افیشلی اوپن کرتے ہیں آپ لوگ آئے آپ موکہ بہت بہت شکریہ ہم لوگ بہت خوش ہوئے آپ کی آنے سے ڈھوک دیئے مجھے راشترمند پرکاشنز نے ایسا فلم دیکھتی ان کے جو سمپادت ہیں اور اس کے جو اونر ہیں انہوں نے ایسا تاہی کیا کہ ملک کی سکرپٹ کی کتاب بنائی جائے تو پرسو اس کا ریموچن ہے جیپور میں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کے سامنے اس کا کور ریشتوں کیوں پیشتوں کیوں پیشتوں کیوں پیشتوں کیوں پیشتوں کیوں تو ریشت جی سے اس کو میں آگے آ رہا سورو شکلا صاحب بھی آگے ہیں بس پڑھا رہے ہیں کاری ہو جائے رہے ہیں رہے ہیں companen بڑھا ڈے بڑھ اڈے بڑھا ڈے موسیقی موسیقی چلی بھوزن کرتے ہیں تو ہمیں شربت پیتے ہیں باقی میں پوچھوں گا نہیں کیا کیا آپ لوگا جائے شگا جائے شگا موسیقی 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 شکریہ یہ ملال والی بات نہیں ہے لیکن یہ اچھا والی بات ضرور ہے کہ اگر ٹیکس فری ہو جاتا ہے کوئی سنیما اور خاص کر کے تب جب اس کے اندر سامپردائک صدباؤ سوہارد کی بات ہوتی ہے سہشنوطہ کی بات ہوتی ہے تو نشیط روپ سے وہ جن سامانے تک مہنچتا ہے کیونکہ کوئی بھی سینیما ساہت یہ سماج کا پرتیویم بھی ہوتا ہے تو اگر ہمیں اپنا بھمب سوہارنا ہوتا ہے تو پرتیویم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہم اپنا بھمب درست کر لیتے ہیں کیا اس بات کا احساس تھا کہ جب کوئی بھی ایکٹر جب کوئی بھی احساس بنتا ہے یا اس پر کام کرنا چاہتا ہے شوٹ چاہتا ہے اندر سے کیا احساس ہو جاتا ہے کہ this is something absolutely different what we're doing کیا اس بات کا احساس ہوا while working on the project کہ یہ کچھ ہم علاق کرنے جا رہے ہیں بلکل کیونکہ جب ہم شوٹ کر رہے تھے تو اگر آپ نے ملک میں دیکھا ہوگا تو ان میں جتنے بھی ایکٹر سے یہ کوئی بھی perform کرتے ہوئے نظر نہیں آتے یہ آپ کو behave کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جب آپ react کرنے کی جگہ script کے ساتھ respond کرنے لگتے ہیں تو یہ چیز اپنے آپ میں صد ہو جاتی ہے کہ film جو ہے یا وشہ جو ہے وہ work کرے گا اوکے سر آخری سوال آپ سے خبر یہ ہے رونیت روی is trying to revive سوابیمان روہیت روی تو کیا آپ اس کا حصہ ہوں گے بلکل ہونے چاہیں گے نہیں ہم بلکل ہونے چاہیں گے کیونکہ ہمارے جیون کا جو سب سے پہلا رول تھا تیاگی جس نے ہمیں شہرت دلائی تو اگر آپ دیکھیں تو تیاگی کا بہت بڑا یوگدان ہے جو کچھ بھی آشت وشرانہ آج ہے اس کی نیو میں تیاگی کا وہ کردار ہے تو کیا کچھ بات ہوئی ہے یا کچھ چل رہا ہے کچھ نہیں روہیت سے جتنی بات آپ کی ہوئی ہے اتنی بات ہماری ہوئی ہے روہیت کے مند میں اچھا ہے کہ وہ revive کریں سوابیمان اور ہم سب چاہتے ہیں کہ جی بلکل revive کیجی اوکے اس کے علاوہ اتنے پر کام کر رہے ہیں آپ ہر بلک کا حصہ ہے آج ہے جی اس کے بات جو ہے وہ روہیت شیٹی جی کی سمبہ ہے جس میں میں آپ کو دکھوں گا اب پھر تکمانشو دولیا کی ملن ٹاکیز ہے ابھی شیخ چوبے کی سون چڑیا ہے تو ایسی تین چار فلمیں ہیں جو بلکل الگ الگ کلیبر کی ہیں الگ الگ کرداروں کی ہیں اور جو اپیکشا آرشتورش رانہ سے آپ سب کو ہوتی ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ ان فلموں کے وہ کردار ان اپیکشاہوں کو پورا کریں گے یہ کتنی سچا ہے یہ ملن ٹاکیز بہت تھے وہ اس فلم کو بنانے کے لیے اور بہت اچھی اور بڑی روچک کتھا ہے پھر میں پھر اسی بات پہ آ جاتا ہوں آرے سماج میں آکے انہوں نے شادی کی تھی گھر فیملی سے خلاف ہو کے شادی کی تھی تو کیا ان کی پریم کہانی ہے ملن ٹاکیز جی بلکل جانکاری نہیں ہے یہ مجھے یہ تتھے مجھے ابھی آپ سے پتا چل رہا ہے جبکہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ انہوں نے تونکہ جی کے ساتھ آرے سماج میں شادی کی تھی تو اس تتھے کی جانکاری مجھے آپ سے مل رہی ہے اب جب شوٹ کرنے جاؤں گا تو میں ان سے کہوں گا کہ بھئیہ کمال ہو یہ سب چیزوں کی جانکاری مجھے نہیں بہت ساری شبکاونہ ہے ہماری بھارتورش کے تمام سہ ناغرکوں کو کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی دیش ناغرکوں کا نرمان نہیں کرتے وہ ناغرک ہی ہوتے ہیں جو دیش کا نرمان کرتے ہیں تو یہ ہمارے صرف مانچتر کا وشے نہیں ہوتا دیش ہمارے منچتر کا وشے ہوتا ہے تو ید ہم اکھنڈ مانچتر کی کلپنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے منچتر کو بھی اکھنڈ رکھیں